سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان ملت اسلامی آپ تمام امتی کو بوفیصل کی طرف سے سلام اردے گرمے بڑی پردانشین عزت دارمہ اور بہنے کو بوفیصل کی طرف سے سلام اردے برکے برہا اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ان ملنوں کی ملامت سے ان فرخہ پرستوں کی فرخہ پرستی سے محفوظ ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ آبان میں رکھے اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ حرابہ سے ہر شرط محفوظ رکھے برکے برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں دیش کے حالہ سے بھی آپ لوگ آخف ہے اور دیش کے باہر کے حالہ سے بھی آپ لوگ جاواغے ہوئے لیکن یہ آپ کا بھائی دیش میں تو بڑی حلچل بچے بھی ہے ماراستہ اور جارکھنگے الیکشن گھولے گے گندگی پھر چالو ہو چکی ہے اس کو کارڈنا اس کو مارنا یہ وحیائی باتیں یہ شر پسندی باتیں خاص کر اس بھونے اور جوگر اس گھنجوٹی اور چندی چور کو یہاں پہ لائیا گیا پہلے جارکھن جارکھن میں وحیائی باتیں کرا اب جوہزو اورنگ آباد میں بھی وہی کرنے جا رہا ہے ماراستہ میں بھی وہی کرنے جا رہا ہے کیونکہ وہ گھنجوٹی کا جوہزو کچھ کام نے سوائے آتنگ پھیلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں اور میں جوہزو سبریم کورٹ کا بھی اتنا وہ ہوں اس کے اوپر ہر چیز کی پابندی آئیت کرنے کے بعد یہ ایک جنا جب کیسا نکل سکتا جب ہوم ارسٹ کیا گیا تو گھر سے باہر کیسا نکلا جا کے جارکھن میں اتنی وحیائی باتیں کرا اتنے آتنگ کی بات کرا اس کے بوجود کوئی کس بکنے با اس کے اوپر اس کے بعد ماراستہ میں وہی گندگی مچا رہا وہی گندگی پھیلارا وہی سے باتیں کر رہا کاٹنے مارنے کی باتیں کر رہا خالی مغلیہیں بہت پسان آتے اگر کیا کرے مغلیہیں جو حضور ارنگزی انہوں جو حضور دیئے کیا معلوم نہیں ہو میرے گو لیکن اندازہ لگ رہا کیونکہ یہ حصود یہ جلن یہ چیزیں کب ہوتی ہے انسان میں جب اس کے ساتھ گزرتا ہے لیکن انہیں وہ ٹائم پہ تھے ہی نہیں وہ سات آٹھ سو سو سال پہلے کی جو حضور بات ہے انہیں آٹھ سو سال پہلے تو تھا نہیں ان کی کائناتی نہ ان کا وجود تھا انہوں کب آئے کئی سے آئے کدھر سے آئے یہ آپ لوگ اچھی طرح پتہ ہے لیکن گندگی مچانا واحیہ ہی باتیں کرنا ان کا پیشہ بنے واہ جو کہ یہ جانے والا نہیں ہے یہ کرتے رہیں گے انہوں لیکن میرے حضور دوست میرے بھائی انہوں لاک کر لو اکھانا کچھ بھی نہیں سکتے اور جو گندگی انہوں پھیلا کے دیکھ لے اس سے پہلے بھی کیا ہوا جہاں پہ گندگی ان کی بڑی ہے وہاں پہ ان کا سیفر کے برابر رہا ہے ان کا وہاں پہ ان کے زمانتیں ضبط ہو گئی کیونکہ پبلک جان چکی ہے پبلک جاک چکی ہے پبلک کو اچھا برا پتہ چل چکا ہے اس لیے ان کے ان چکروں میں علجنے والی نہیں ہیں ہمارے دیش کے پبلک ان کو موہ توڑ جواب بھی مل رہا اور اچھے انداز میں مل رہا لیکن انہوں صدرنے والے نہیں یہ کنکہ یہ گندہ بینج ہیں گندی پیداوار ہے سمجھے نا اگرچہ ان کے پاس انسانیت نام کی چیز رہتی تو انہیں انسان کہلاتے تھے جب انسان نہیں کہلاتے ہیں انہوں تو آپ لوگ کو خود اندازہ ہے کہ انہوں کون سے کھیت کی ملی ہیں اب یہ تکلیف تو ہوتی ہے کیونکہ ہم گھپ بل کے دیتے ہیں اندر تک آواز بھی آتی درد بھی ہوتا کیسے آتے ہیں آواز ابھی تو گھزہ ہو پورا پھکا ہزا کھلتا ہزا بند ہوتا ہزا کھلتا ہزا بند ہوتا لیلپا دیکھیں راب بچے جو کھر لیتے ویسا ہزا ہو جاتا ان کے پھکا کیونکہ اصلیہ سامنے آتی انہوں بینخاب ہوتے ان کے پردے فاش ہوتے تو یہ میرے حال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں انہوں لا گندگی مچانے دو آپ لوگ منظم رہو متحید رہو اپنی صفوں میں اتحاد برخانہ رکھو مل چھلکے رہو انہوں لا گندگی خیر انہوں پیدا ہوئے گند میں کھاتے گندگی انہوں تو نکالنا بھی گندگی چھنا ہوئے ان کو انہوں کون سے اچھی چیز کھاتے جو ان سے بھروسہ کیا جائے اچھا ہی گا کبھی نہیں کر سکتے بہل کے میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں یہ تو ہو گیا ہے ڈیلی اپ ڈیٹ اس کی تو آپ لوگوں کو ملتے رہے گی دوسری میں دوں گا آپ لوگوں کو فلسطین اور ایران اور اسرائیل کا لے گا اور اس طرف سے ٹرمپ کا بھی جو سل رہا ہے امریکہ میں ٹرمپ اور کملہ حارس کا معلوم ہے ایڈی چھوٹی کا زور لگئی تھی کملہ حارس لیکن اس لائق نہیں ہے وہ اس لائق نہیں ہے ٹرمپ بہت آگے چل رہے ہیں ٹرمپ کی جیت یقینی ہے اور تقریباً ٹرمپ جیت بھی چکے ہیں میرے اندازے سے اور میرے حساب سے میری صلاحیت کے حساب سے اور میرے تجربے کے حساب سے ٹرمپ امریکہ کا پریزنٹ بننے جا رہا ہے یہ سیدھی سی بات ہے دوسری مرتبہ پریزنٹ بننے جا رہا ہے یہ کملہ حارس بلکل ہار کے گوہار پہ ہے اور وہ تقریباً ہار چکی ہے رہی بات جے بیڈن تو ٹھہرا بھی نہیں تھا کیونکہ امر ہو گئی بھئی اس کی یہ چھو گئی بھی ہے چلا تو کن کھا رہا ہوں نے اب یہ کن کھا ہے بھئے پتہ گاں جو ایسا مال میں نہیں پلا سکتے کبھی ایدھر گڑ جاتے تو کبھی ادھر گڑ جاتے کہ جھاڑیاں میں جا کے اٹک جاتے تو جنگلوں میں جا کے پھر جاتے کوئی تاروں پہ پھر جاتے اب لوگوں کو اچھی طرح بتا ہے کیونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اس لیے جو ویس پریزرنٹ تھی جے بیڈن کے ٹائم پہ وہ کملہ حارس ٹھہری تھی جو کہ تقریباً ہار تو اس کی لگ بھگتا ہے اور ٹرمپ جیت کے بلکل خریب نہیں بلکہ جیت بھی چکا ہے سرکاری طور پہ اعلان نہیں کیا گیا ابھی ہو سکتا کچھ گھنٹوں کے بعد کچھ ٹائم کے بعد اعلان بھی ہو جائے گا کیونکہ تقریباً ستر سے اسی سیٹوں کی لیڈ بنائے ہوئے ہونے یہ کوئی معاملی لیڈ نہیں رہتی یہ ہمارے ویسا نہیں ہے کہ کبھی جو ایوی ام ادھر لات دی تو ادھر لات دی یہ جو ایوی ایو گڑ بڑی ہونے والی نہیں ہے اس لیے یہ لیڈ بہت بڑی لیڈ ہے جس میں ٹرم کامیابی کی طرف گمزان ہے رواں دواں ہیں اور حقیقت میں کامیابی ہوں گے اور ٹرم سے یہ خین بھی کر رکھ سکتے ہیں بھروسہ بھی کر سکتے ہیں وہ ایک صحیح طریقے سے لے کے چلے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی اس نے حکومت کی تو اتنی گندگی نہیں مچی تھی جتنی جیویڈن کے ٹائم پہ اسرائیل نے مچایا تھا اور جیویڈن خود کئی سی حرکتیں کر آپ لوگ واقع بھی ہیں جانتے بھی اچھی طرح اب وہ کچھ بولے تو ہم اندر تک لگ جاتا ہے ان کو سمجھے لیکن اخیل مند کو اشارہ کا بھی ہم تو جو ایسے برابر بولیں گے جو غلط کر رہا تو اس کو غلط کر رہا بول کے بولنا ہمارا فرد ہے یہ ہمارا فرد ہے جو کرتے بھی بھی آئے بھی ہے اور کرتے رہیں گے ہر حال میں ہم کو نہ کوئی روک سکتا نہ ٹوک سکتا نہ کوئی بول سکتا ہمارا کام ہے برابر غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح دہرانا بتانا اور بولنا یہ ہماری ہم ذمہ داری سمجھتے اور برابر کرتے رہیں گے اور ذمہ داری کو انجام دیتے رہیں گے رہی بات میرے عزیز دوستو میرے بھائیو آپ لوگ منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفحوں میں اتحاد برخواہ رکھے نمازوں کی پابندی کریے ماں باپ کے خدمت کریے بڑوں کے احکام پر عمل کریے اور یہ امریکہ کے جو انتخابات کے اپ ڈیٹ تو میں پھر آپ لوگوں کو کل دوں گا کس کو کتنی سیٹ آئی اور تقریباً آپ لوگوں کو آج ہی ایڈوانس میں بودے ہمیں ٹرمپ تو تقریباً جیت گیا یہ ہونے والا نیکسٹ پریزننڈ ہے یو ایس اے کا امریکہ کا اور اسے ہم امید بھی کرتے ہیں کہ وہ ایمانداری سے اور اچھے کام کرے گا اچھی سرکار چلائے گا بھرکف انتظار کریے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے آگے ہوتا ہے کیا اور ان کی آپ ڈیٹ صحیح تاریخ سے دوں گا فلسطین اور ایران کے مسئلے کی جو اب اسرائیل کے لیے پتہ کٹ چکا ہے تقریباً یہ تفصیل سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کل کی ویڈیو میں سلام آلے گا